مارکٹس 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 دوسرا بھارت الیکٹرونکس دھائی پرشن کے آس پاسی تیزی آئی ہے سلولی اور سٹیڈلی ہی پک اپ کر رہا ہے ارون صاحب کیا کرنا چاہیے ان دونوں میں سمجھے اگن ہندوستان کوپر آدم نے بائی ریکمینڈیشن اوپن کی ہے اگن ایک سٹاک اپنڈوں میں بین میں ہے برکیش میں اچھا مومنٹم دیکھنے کو مل رہا ہے وولمز بھی دیکھیں تو لاسٹ ان دن کے وولم آرموز کر چکا ہے تو 348, 350 تک کے امیڈیٹ ٹارگٹس تو ڈیفنیٹی نظر آتے ہیں فریش بائن بھی کی جا سکتے ہیں سمجھے 333 کے سٹاک پر ساتھ بائی کریں اور 350 تک مجھے لگ رہا ہے سٹاک جانا چاہیے اگن بیل یہ آل ٹیم آئیز کے پاس ہے ایک اچھا مومنٹم سٹاک پر بھی بنا ہوا ہے تو 320, 327 اس کے آگ پاس کے ڈپس آتے ہیں تو اس سٹاک کو بھی بائی کر کے چاہ سکتے ہیں ایک الکیم لائب اور دیکھیا فارما میں سیلیکٹیو سٹاکس میں اچھا مومو ہے گلین مارک ہے باقی سٹاکس میں ہے الکیم لائب سلولی انٹ سٹیڈلی ڈیہائی کی طرف جا رہا ہے قریب قریب 53 سو کے آس پر تارگٹس کھل رہے ہیں اس میں ویسے ادروائیز آپ کیا رہا رکھتے ہو تو مجھے الکیم لائب جو آپ نے کہا یہ کافی شرور لگ رہا ہے اورال فارما میں میں بھی اچھا مومنٹم ہے سن فارما بھی دیکھ لیں اگر سپلا بھی دیکھیں تو کافی دنوں سے اچھا مومنٹم بھی یہ دکھا رہے ہیں تو اگر اس لیول پر بائی کرنا ہے تو الکیم میں ایک اچھا مومنٹم ہے باون سو پی آس پاس چل رہا ہے تو تھوڑا ڈک پاتا ہے دس بیس روپے تو بائی کریں پائی وان تری زیرو کا سٹاک پلوس لگا ہے یہ سٹاپ 5400 کے طرف جانے کے لئے پوزیشنل ہی تیار ہے تو اگر کوئی چاہ سے پانچ زن کا ٹریل لینا چاہتے ہیں تو الکیم ایک اچھا پک ہو سکتا ہے ONGC اور دیکھیں قریب 296-396 زونز پر کام کاج کر رہا دو پرشنڈ ہی تیزی ہے ایک کے پیکس کی باتشید بھی ہے دوسرا ONGC ویدیش کی فنڈ ریزنگ کی خبر بھی ہے تو ان دونوں کے بیچ میں شیئر مہ تیزی ہے کیا کرنا چاہیے یہاں پہ ہے تو ایک مومنٹ ضرور آ سکتا ہے پر مجھے لگ رہا ہے ONGC میں تھوڑا ایک مومنٹ آلیڈی دیکھنے کو مل چکا ہے اگر 290 کے نیچے ملے گا تو اگر اس کو بائی کرنا ہے تو مجھے لگ رہا ہے 300 کے اوپر ہی بائی کرے 300 کے اوپر نکلے گا تو ایک فاش مومنٹم سٹاپ میں دیکھنے کو مبین سکتا ہے اگر اسی سپیس میں دیکھیں تو اگر اور پیسی سپیس میں دیکھیں تو نٹی پیسی مجھے لگ رہا ہے وہاں پہ اچھا مومنٹم آ سکتا ہے تو نٹی پیسی پہ ضرور دھان دیں اور مجھے لگ رہا ہے یہاں سے ہمیں نٹی پیسی میں 2 سے 3% کا مومنٹم آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو 371 کے سٹاپ روزہ بائی کرے اور 394 تک مجھے لگ رہا ہے نٹی پیسی میں بھی مومنٹم دیکھنے کو مل سکتا ہے تو نٹی پیسی زیادہ بیٹر سیچویشن میں بازار پر باچیت کرنے کے لئے سبھی شیئروں پر رہنیتی رکھنے کے لئے جانے سے پہلے جارہا کھلاڑیوں کا اپ ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں ہفتے کا پہلا سطر ہے اور کس طرح کی سیچویشن وہاں پر آتے ہوئے دکھائی پڑ رہی ہیں جتن گیڈیا جی سو فار ایک پرشنٹ اوپر ہیں روپک دے قریب دھائی پرشنٹ اوپر ہیں اوشو کرشنن قریب قریب ایک سوا فیزی کیا آس پاس کے ڈیکلائن کے ساتھ ان کا پورٹفولیو ابھی تک کام کاج کرتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے ہفتے کا پہلا سطر ہے تو ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے آگے دیکھتے ہیں کس طرح کی سیچویشن میں چلیں گے سو فار کی پچھر آپ کے سامنے ہے ایک بریک کا وقت ہے اور بریک کے اس پار آج ہم باتشید کریں گے نویور کمپنی میں نویور کمپنی میں آج فاسٹ فیشن انڈسٹری پہ ریڈ سیئر سٹریٹیجی کنسلٹنٹس کے ایسوسی ایٹ پارٹنر کشل بھٹناگر جی موجود ہوں گے ان سے باتشید ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے اس پار فلال کے لئے اتنا ہی نمشکار موسیقی